رازدھانی بھوپال کی سڑکوں پر ایک انوکھی گاڑی دیکھی گئی ہے یا پھلی آٹومیٹک گاڑی ہے جو دیکھنے میں بولیرو گاڑی جیسی ہی ہے خاص بات یہ ہے کہ اس انوکھی گاڑی کو چلانے کے لیے کسی ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے اس گاڑی کا نرمان بھوپال کی رہنے والے الیکٹرونک انجینئر سنجیو شرما نے آٹھ سال کے محنت کے بعد کیا ہے سنجیو نے اپنی الیکٹرونک انجینئرنگ کے پڑھائی آئی آئی ٹی روڑکی سے کی ہے قریب پندرہ ہزار کلومیٹر تک اس گاڑی کو بینہ ڈرائیور چلا کر سنجیو نے اس گاڑی کا ٹرائل رن کمپلیٹ کر لیا ہے اس گاڑی کو رازدھانی کے کولار کی سڑکوں پر چلتے بھی دیکھا گیا ہے موسیقی بینہ ڈرائیور کی کار خود تیہ کر لیتی ہے راستہ یہ گاڑی خود بخود اپنا راستہ تیہ کر لیتی ہے اس گاڑی کو چلانے کے لیے بس اسے شروع کرنے کے ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد یہ خود ہی اپنا راستہ تیہ کر لیتی ہے اپنی آدھو نکتہ کی وجہ سے آگے آنے والی گاڑی اور انسان کو پہلے سے ہی دیکھ کر یہ گاڑی اپنا راستہ بدل لیتی ہے یہ گاڑی بھوپال کے کولار روڈ پر چلتی دیکھی ہے جس کا بھی ٹرائل رن کیا جا رہا ہے اب تک اس گاڑی نے پچاس ہزار کلومیٹر تک کا راستہ تیہ کر لیا ہے بہت خاص ہے یہ گاڑی روبوٹک تقنیق سے تیار اس بولیرو گاڑی کی خاص بات یہ ہے کہ اسے چلانے کے لیے کسی ڈرائیور کی ضرورت نہیں پڑتی لمبے راستے میں یہ گاڑی کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے ایک بار شروع کر دینے کے بعد یہ خود سے اپنا راستہ تیہ کر لیتی ہے سامنے سے آنے والی گاڑی کو سائیڈ بھی دیتی ہے اور پاس سے گجرنے والے لوگوں کا بھی دھیان رکھتی ہے ایک سو دس کلومیٹر کی رینج کے ساتھ مجبوط میٹل باڈی چار بڑی بیٹری تاکتور موٹر کنٹرولر نیونتم ڈاؤن پیبل کے ساتھ آسان کشتوں میں فائننس آج ہی گھر لے جائیے سفر سمارٹ آٹو اور پائیے ایک شاندار کولر فری آج ہی ہمارے شوروم دھامیچا موٹرز بھاگیو دے ہسپیٹل کے پاس کھرائی روڈ ساگر کھرائی برانچ شہنائی گارڈن کے پاس امبیٹ کر چوک آفر سیمیت سمیے کے لیے لاغو